اسلام علیکم ڈیس ٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو کا سیکنڈ ڈیئر کا فیڈل بورڈ کا گیس پیپر آپ کے سامنے ہے اور اس میں اہم سوالات آپ کو سارے کے سارے میں بتاؤں گا کوسٹن وائز اس سے پہلے ہم ذرا کوسٹن پیپر کو دیکھ لیتے ہیں پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ ایم سی کیوز کا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیس نمبر کا ہوگا پھر اس کے بعد جو سوال نمبر دو ہے یہ آپ کا اس کے چار پارٹس ہیں پہلا حصہ جو ہے یہ حصہ نصر کا ہے جس کے پندرہ نمبر ہیں پھر حصہ بے جو ہے یہ حصہ نظم ہے اور اس کے نو نمبر ہیں یعنی یہ سوالات پر مشتمل ہے ٹھیک ہے اور حصہ جیم یعنی تھرڈ پارٹ جو ہے یہ غزل کا ہے اس میں غزل میں سے سوال پوچھے جائیں گے اور جو لاسٹ پارٹ ہے یہ گرامر کا ہے جس میں آپ سے گرامر سے کوششنز پوچھے جائیں گے اس کے بعد حصہ سوم آتے ہیں تو یہ 44 مارکس کا ہے اس میں سوال نمبر دین جو ہے اس میں آپ کو دو اقتباسات دیئے گئے ہوگے جس میں سے ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی اور اس کے بعد سوال نمبر چار جو ہے اس میں نظموں میں سے اشارت دیئے گئے ہوگے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی اور اس کے بعد سوال نمبر پانچ جو ہے اس میں غزلوں میں سے اشارت دیئے گئے ہوگے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی سوال نمبر چھے جو ہے یہ بڑا ٹریکی سا کوسٹن ہے اس میں آپ کو رودات دکھنے کے لیے بھی آ سکتی ہے آپ پیٹی بھی آ سکتی ہے اس میں آپ کو درخواست بھی آ سکتی ہے اس میں آپ کو خط بھی لکھنے کے لیے آ سکتے ہیں یعنی کہ جو اپلیکیشن لیٹر ہے وہ لکھنے کے لیے آ سکتے ہیں اور جو لاست سوال ہے اس میں آپ کو چار مضمون دیے جائیں گے ایک سائنس سے متعلق ہوگا ایک لٹرچر سے متعلق ہوگا ایک پاکستانیات کے متعلق ہوگا اور ایک سوشل ایشوز کرنٹ افیرز کے اوپر ہوگا تو یہ ہو گیا آپ کا پیپر پیٹرن اب میں آپ کو لے چلتا ہوں گیس میں یہ آپ کی دو بکس ہیں ایک کے پی کے کی بک ہے اور جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں خیبر پختونخواہ والی اور اس کے علاوہ بلوجستان والی تو یہ دو کتابیں ہیں ان دونوں کتابوں میں سے ہی گیس تیار ہوا ہے اور سوال نمبر ایک جو ہے یہ آپ کا کسیر الانتخابی سوالت کا ہے جو کہ زیادہ تر گرامر میں سے آتا ہے جس میں آپ نے امدادی فیل کی تلاش مرکم مسادر کا استعمال علم بیان علم وطی اسناف نصر اسطلاحات نظم و نصر اسناف سخن جملے کی ترکیب ترکیب نحوی اشتقاع کے لفظی اور وصفی جملوں کی درستگی سلینگ اشعار میں محاسن کی نشانتہی اور جملے کی اقسام اس کے اوپر آپ کو صرف جو ہے جو میں نے کریش کورس کروایا ہے آپ نے اب تک دیکھ لیا ہوگا وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کا یہ سارا تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ جو 200 اردو کے جو ایم سی کیوز میں نے کروایا ہیں ان کو آپ تیار کر لیں گے تو اس سے آپ کا یہ 20 مارکس کا جو کوسچن ہے یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد سوال نمبر دو میں آتے ہیں تو حصہ نصر کی جو کامپریہنشن ہے اس میں خیبر پختون کا کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے مسلمانوں کا درز قدیم درز تعلیم قطبہ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ کنڈکٹر علامہ اقبال مرید پور کبیر محسن محلہ اور سیافان یہ آپ چپٹرز کر لیں اور جو بلوجستان کی درزی بک ہے اس میں آپ بنت بہادر شاہ کہنی کی باتیں قطبہ اور اس کے علاوہ ایک وسیعت کی تعمیل یہ دونوں آپ کر لیں اس کے بعد حصہ نظم میں آتے ہیں تو خیبر پختون کا کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے جواب شکوا مناظر سہر ستارے اور نفیر عمل یہ کر لیں بلوجستان کی بک میں سے پہلی کرن دک کی کروٹ پہدت انسانی دھرتی کی آواز اور دلوے فرض کر لیں اس کے بعد حصہ غزل میں آتے ہیں تو خیبر پختون کا کی کتاب میں سے کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں اور آکے پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی اور سفر منزل شب یاد نہیں یہ کر لیں اور بلوجستان کی جو کتاب اس میں سے کریں گے اہل نظر بستیاں آباد دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے وہ بودوں نے ڈالے ہیں وسوسے یہ والی آپ جو ہے وہ وزلیں کر لیں حصہ قواعد میں آپ نے تشبیح استعارہ سنائب بتائے اسطاف نظم اسطاف نظر استلاحات نظم اور امدادی فیل کی تلاش مجاز مرسل کنایا اور رموز و اقاف رموز و اقاف اور جو امدادی فیل کی تلاش یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں باقی بھی سارے آپ نے کرنے ہیں یہ حصہ قواعد یہ اور گرامر یہ ایک ہی جیز ہے یہ آپ نے اگر کریش کورس کر لیا تو آپ کا یہ سارا پورٹشن تیار ہو جائے گا حصہ سو میں آتے ہیں تو پہلے تین سوال سوالوں پر تین چار اور پانچ یہ تشریح سے متعلق ہیں خیبر پفتونخواہ کی جو کتاب ہے اس میں مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم پھر وطنیت کی طرف ایک وسیعت کی تعمیل مائن کنڈکٹر علام اقبال مرید پورکبیر حاجی اورنگزیب اور محسن محلہ کرنا ہے آپ نے اور بلوجستان کی جو کتاب ہے اس میں قدیم مسلمانوں میں ہندوستانیوں کے طور طریقے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ریل کا سفر اور قطبہ یہ کر لیں اور اس میں مسلمانوں کا طرز تعلیم اور قطبہ یہ دونوں کیا ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد نظمی اشار کی تشریح میں آتے ہیں تو خیبر پختونخواہ کی جو کتاب ہے اس میں جواب شکوا بڑے چلو شکست کی آواز ستارے اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں بلوجستان کی کتاب میں سے طلوع فرض زندگی او دیس سے آنے والے بتا فاطمہ بنت عبداللہ یہ آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد غزبی اشار کی جو تشریح ہے اس میں خیبر پختونخواہ کی کتاب میں سے لبکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے قبیات میں تیرہ ساتھ نہیں اور جنہیں میں ڈھونٹا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اور کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا ٹھیک ہے اور بلوجستان کی جو بکیوس میں سے کریں کہ اہل نظر بستیاں آباد آکے پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے ہیں اور یہ سوچ کر کے تیری جمی پہ بل نہ پڑے یہ اور کوئی امکان نہیں تجھ تک رسائی کا یہ آپ کر لیں سوال نمبر چھے جو ہے اس میں روداد بھی آسکتی ہے آپ بیتی اور درخواست تو روداد میں آپ سفری روداد کسی بھی سفر کی روداد آسکتی ہے کسی بھی تقریب کی روداد آسکتی ہے کوئی نمائش ہوئی ہے اس کی روداد آپ کو آسکتی ہے آپ بیتی میں کرسی کی یا میز کی کرنسی نوٹ کی آسکتی ہے کوٹ کی آسکتی ہے یا کمپیوٹر کی آ سکتی ہے اچھا یہ جو پورشن ہوتا ہے نا بیٹا سوال نمبر 6 اور 7 اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کو آتا نہ ہو یہ آپ کا بیسیکلی جو ریٹن ایکسپریشن ہے اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اوپر والا پیپر ٹیکنیکل ہوتا ہے یہاں پہ صرف آپ کی کتنا اچھا آپ لکھ سکتے ہیں اچھا درخواست جو ہے اس میں ناکس صفائی کے مطالق آلودگی کے مطالق یا جو علاقائی مسائل ہوتے ہیں درخواست دکھنے کو آ سکتی ہے اور بڑھتے ہوئے جرائم جیسے منشیات حادثات، ٹکیتی، لوڈ شیڈنگ اس کے مطالق آپ کو کسی ایڈیٹر کے نام درخواست دکھنے کو ماہولیاتی آلودگی کے مطالق آپ کو درخواست دکھنے کے لیے آ سکتی ہے مضمون نبیسی جو ہے اس میں میری پسندیدہ کتاب یا میرا پسندیدہ مصنف اور نوجوان اور اسری تقاضے اب یہ جو نوجوان اور اسری تقاضے ہے یہ میجر ٹاپک ہے اس کو گھما پھرا کر بھی پوچھا جا سکتا ہے کوئی شیر وغیرہ جیسے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اٹھ کے اب مشرق و مغرب میں ترے دور کا آغاز ہے یا اس طرح کا کوئی بھی اقبال یا مطلب نوجوان فکر اقبال اور نوجوان یا فکر قائد اور نوجوان تو یہ بیسیکلی ایک ہی ٹاپک ہے اگر آپ نے اس کو اچھے سے تیار کر لیا تو آپ کا یہ سارا کا سارا جو پورشن ہے یہ کور ہو جائے گا پھر اس کے بعد سائنس کے کرش میں یہ بھی گھما پھرا کر دیا جا سکتا ہے جیسے جدید ٹیکنالوجی کا دور اور سائنس کے کرش میں سائنس کے فوائد و نقصانات اور اکیسویں صدی میں سائنس کا گردار اس کے علاوہ سائنس سے متعلق کوئی بھی ٹاپک آپ کو آ سکتا ہے اس کے بعد جو سوشل ایشوز ہیں جیسے کرپشن، نشہ، اکربہ پروری اس کے اوپر آپ کو لکھنے کے لیے مضمون آ سکتا ہے پھر اس کے بعد پاکستان کے نظریہ کے مطلق کوئی جنرل مضمون تیار کر لیں ٹھیک ہے نظریہ پاکستان کے مطلق پاکستان سٹڈیز میں اگر آپ نے یہ چپٹر اچھے سے پڑا ہوا ہے تو اس میں سے آپ بہت اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے فوائد و نقصانات کے اوپر ایک دو اور اس کے بعد تین اور یہ نظریہ پاکستان چار اور سوشل میڈیا کے فوائد و نقصانات پانچ سو بیسیکلی آپ نے پانچ مضمون اچھے سے ڈھنگ کے تیار کرنے ہیں اور آپ کا مضمون کا جو پورشن ہوگا وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا تو یہ ہے جناب گیس پیپر آپ کا امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتا دیں گے اور درخواست لکھنے کا طریقہ روداد لکھنے کا طریقہ اور مضمون لکھنے کا طریقہ تشریح کرنے کا طریقہ اور اقتباس کی نظم کی غزل کی تشریح کرنے کا طریقہ یہ میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کلیر ہو جائیں اور پلی لیسٹ جس میں پورا کا پورا سلیبس ہے وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں اگرچہ آپ نے وہ ویڈیو پہلے وہ سارا دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں بھی دیکھا تو میں آپ کی سہولت کے دوبارہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں بیٹا تیاری اگر نہیں کریں گے اچھے طریقے سے چیک ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا آپ نے تیاری ساری کرنی ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریں اس کو سپورٹ کریں چینل کو اور اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں خدا حافظ